اب ہم جو دیئے کیس چل رہا ہے دعا زہرہ کا جو پورا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور یہ کیس ایک واحد ایسا کیس ہے جو ہر باپ پڑی گھرائی سے اس کیس پر نظر رکھا ہوا ہے کہ اس کیس کا ہونا کیا ہے سب کو تو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے کیا نہیں ہے تو اب یہی ہم ساؤد بائیں ہیں یہ کیرادا میں ہوتے ہیں ٹورانٹو میں ماشاءاللہ ویل بسنس بین ہیں بہت بڑی ماشاءاللہ سے آپ ان کے فرنچائزیں ہیں اور یہ اس کیس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور بہت اندر سے ان کو جو ہے اس کیس کے اوپر ان کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے آپ یہ ویڈ کر رہے ہیں اب یہ ساؤد بائے سے پوچھتے ہیں کیا اس کے اندر اپنینین ہیں اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے میں تین چیزوں پر ان کے بات کرتے ہیں ساؤد بے اسلام کو سب سے پہلے تو میں آپ کو پوچھتے دیتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا یہ جو کیس ہوا ہے جو ہے زہرکہ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہورا ہے کیوں ہورا ہے اور کیا ہونے والا ہے ایک طریقے سے دیکھا ہے تو یہ بہت بہت بڑا ظلم ہے کہ بچی کو جس طرح تڈیپ کیا گیا اور پھر اس کو چھپائے رکھا اور اس کو مہراب کے سامنے آرہے میں کیا جا رہا ہے یعنی کہ ظلم کی انتہا ہے سیکنڈ ہمارے جوڈیسی سسٹم کا فیلیئر ہے اچھا نہیں وہ تو چل رہا نا جوڈیسی کوٹ سوٹ کو بھی چل رہا ہے سارے کسی چیز کو کسی چیز شباہید کو سامنے صحیح نہیں لا رہے ہو ایون کہ وہ ماں باپ کے جو ہے ایک کو بات نہیں کرنے درے ہو بچی کو ریٹری ایون کہ ایک چیز غلط ہے اور بہت غلط ہے اور ایز باپ ہونے کے لاتے میں تو یہ چاہوں گا کہ کسی بھی باپ کے ساتھ اتنا ضرورنی ہونا چاہیے اس بچی کو معصیاب کنائے جائے جو بھی یہ معصی ہے جتنی بڑی بھی معصی ہے اور ہم اس کے پیچھے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بچی اپنی مرضی سے بھاگ کر گئی ہے یہ ہے کہ لف بیریج ہے کیا اس بچی کو کٹنیپ کرا گیا ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو کیا رہے ہیں what is going on ہو کیا رہے ہیں پھر اس کے بعد جس نے نکاہ کر رہا تھا وہ منظر ہاں پہ نہیں ہے ایج اس کی غلط جا رہی ہے اب بچی جو ہے وہ اس کی ویڈیو ایسی آ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے گیا ہے یعنی کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں آپ بتائیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ بچی بھی کوئی مرضی ہے نہ کوئی رضا ہے اس کی اور سیدھا سیدھا بچی کو جس طرح لاتے ہیں اس کا گیٹ اپ یا میک اپ کر کے اس کو ایج ایک دکھانا چاہتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہے کیونکہ جہاں تک میں نے سنا اس کیس پہ اس لڑکی کی عمر چودہ سال سے زیادہ نہیں ہے لگتی بھی اتنی ہے لگتی بھی اتنی ہے لیکن اس کو جو گیٹ اپ کر کے اس کو لاتے ہیں اور دوسری چیز سب سے بڑی جو خراب یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے جو بھی اس کے ساتھ بٹھاتے ہیں he's sitting like a dummy اور مطلب وہ totally fake لگتا ہے سارا جو بھی دکھاتے ہیں یا جیسے پولیس وین میں ہا رہے ہیں جو بھی دکھاتے ہیں وہ حلت ہے بہت حلت ہو رہا ہے بہت حلت ہو رہا ہے اس کا صدباب ہو رہا ہے آپ ماشی اللہ سے امریکہ کینیڈا آپ دنیا ڈیکھنی ہے آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں آپ ماشی اللہ بہت سیکسیسفل ہیں آپ پہ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کیا حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بچیوں کے ساتھ کہ اس میں کون کون انوال ہو سکتا ہے یہ تو اللہ علم وقت آنے بہے ہی پتہ چلے گا ہو کیا رہا ہے but this is a very big time market involved in پاکستان بہت پاورفل لوگ ہیں جن کے اوپر کوٹ ہماری ہاتھ میں ڈال سکتی ہے نہیں ڈال سکتی ہے آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں بلکل نہ صحیح کر رہا ہوں کیونکہ جو نظر آ رہا ہے بڑے بڑے لوگ اس میں مطلب انبول ہو چکے ہیں وہاں پاکستان سے سپکر اسیمیلی بھی انبولد ہے لیکن کوٹ اپنے موقع پر قائم ہے اور وہ پلیس کسٹڈی میں آتی ہے کوٹ ایس کسٹڈی میں چلیا اور یہ پلیس کسٹڈی میں چلیا کیونکہ پہلی یہ ہے جب یہ اس کو سمجھ سے بولا تا ہوگیا کیونکہ چودہ سالیہ گی لگی بھاڑ نہیں سکتی نہیں بطایا گیا ہے کہ وہ تکسی اس نے گری ہے اور ٹیکسی کر دے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس ٹیکسی درہاور کو اس نے ہائرت کے پاس کراچی تو لاہور اس سے ارنجمنٹ یہ ہوگا ہے کہ میں تمہاروں کو لہور سکتے دلوڑی اس تیکسی والے نے اس اپنے پاس اپنے پاس قدرت زمجان وغیرہ دائے گھرہی کھاناں پیلوں کے بائی رہے ہیں تو چودہ سالگی پتنے پاچھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا ممکن ہے یا ٹوئٹ پا کراچی میں تیکسی عمید دلوڑی دلوڑا ہے کہ وہ اپنے پاس سارے انبیسپنگ کرے اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے وہاں پیجا گے ملنا یا ملنا کیا اس سٹوری میں تھوڑی آپ کو لگتا ہے کہ چھائی نظر آرہی ہے؟ میں نے اس سٹوری دیماغ اور یہ جو ہے پر انکل ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی نے اپنے صفیقی کہانی لفتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بہت خطرناک طریقے سے ٹریک ہوئی ہے اور اس کی تیپ ہے میں تو جہاں تک میں نے دیکھا کیونکہ چونہو سال یہ بچی ہے وہ اس طرح ایتنا نہیں ہو سکتا کچھ بہائنڈ دائی سٹوری کچھ اور بات ہے ساہود بھائی سے اب جو میں جو سوال کرنے والا ہوں نیکسٹ وہ ایسا سوال ہے کہ کبھی کسی نے یہ سوال میں نے نہیں سنا کسی سے کرا ہوا سوشل میڈیا میں یا کہیں انٹرویو میں یا کہیں بھی کسی سے بھی کوئی بھی میں نے یہ سوال نہیں سنا اور یہ ملین ڈار اکر سوال ہے جو میں پوچھا ہوں اور یہ بہت گھری نظر رکھتے ہیں کراچی کے پولیٹکس پہ کراچی کے حالات پہ یہ خود کراچی سے پولانگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت سادہ نونے ٹائم گزارا ہے کراچی کے اندر اور اب جو میں سوال کرنے والا ہوں یہ بڑا امپورلی یہ آپ نے سننا ہے اور اب جو سہود بھائی اس کا جواب دیں گے وہ آپ نے سننا ہے کیونکہ ان سے اچھی انفرمیشن ان سے اچھی گھری نظر کراچی کو پر اور ان سے اچھا جو جی جواب دیں گے وہ ہی سچ ہے اور میں ان کے جواب کے ساتھ ہنڈر پر سنیگلی کروں گا اب سوال یہ ہے سوال بھائی اور آپ نے اگر آپ ٹائم لے کے سوچ کے بولنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے سوال بھائی حیدر اببار سوزی ایمکی ایم کے بہت بڑے آئیکان ہیں خالد مرپوس دیکھی ایمکی ایم کے بہت بڑے آئیکان ہیں افاق احمد مہاجر کوم مومن آشتلک وہ اس نکتے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ میں مہاجروں کے ساتھ ہوں مہاجروں کے حق کے ساتھ ہوں پی ایس کی بن گئی یہ سب کی بات کرتے ہیں مگر افاق احمد آشتلک اس نکتے پر کھڑے ہوئے ہیں مستووہ کمال انیس قائم خانی آمیر خان ایوین آپ کے الطاو سنجل لندن میں بیٹھے ہیں اور پلس دو ہزار لوگ میں آپ کو نام اور بتا دوں جو بہت سیونٹی سے ساتھ ہیں ایمکی ایم کے جنہوں نے تین ہزار چار ہزار تیس ہزار پیتیس ہزار لوگ بڑھ گئے اس طرح اس مہاجر کوم مومن کی لیے ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ مہاجر لڑکی ہے ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ ہماری اپنی بچی ہے کراچی کی بچی ہے اور اس کے ساتھ ایسی گنڈی ماف کے الوال ہو رہی ہے آشت لگ میں نے کبھی بھی کسی بندے کا کوئی انٹرویو نہیں سنا کہ کوئی اس ٹاپک میں بات نہیں کریں اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کے پیشے کیا حاضر ہے کہ یہ اتنی بڑے وہ ہیں کہ کوئی ان کو زندگ خواہ جائے گا اگر کس نے بھی کوئی نام کہ یہ اتنے ڈنپوک ہیں یا ان کو یہ صرف باتیں کرتے ہیں کہ میں مہاجروں سے محبت ہے یا ماجروں کے حقوق کے ساتھ کھڑے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کیوں نہیں بات کر رہی ہے کیوں نہیں انوار ہو رہا اس کیس میں انکلوننگ الٹاو سنجھ میں آپ کی ساری باتوں کو صرف ایک جواب کروں جی جی یہ سننا ہے آپ لوگ انہیں یہ بہت انپورنٹ جواب ہے جی جی سب کو بولنا چاہیے بولنا چاہیے اور جو نہیں بولنے غلط کریں غلط اپنے بینفٹ زید رہے ہیں بینفٹ کا نہیں کہوں گا لیکن غلط کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس کا مفضل وہ اپنے دل کی گھرائیوں سے بہاجروں کے ساتھ ان کی حقوق کے ساتھ کھڑنے والے لوگ نہیں ہیں ایس ای نیشن کے علاوہ میں بات کروں گا ایس ای پاکستانی ایس ای یومن ایس ای یومن بیم آپ کو کہنا چاہیے نہ مجھ سے پہنچے کی بات لوگ میں بہاجر کی بات لوگ یہ انہوں نے تیس پہتیس ہزار لوگ مروا دیا نا مہاجر صرف اس نکتے پر کے مہاجروں کا حقوق کے لیے ہم کھڑے میں ہیں تو یہ چودہ سال کی بچی مہاجر جس کے ساتھ اتنی بڑ ازار دی ہو رہی ہے اس کے اوپر کی نہیں بولنا چاہیے ان کو بولنا چاہیے کیوں نہیں بولتے کیا وجہ کیا ہے آپ کو تو ماشر میں سے کافی آپ کی گہری نظر ہے اس چیز پر میں آپ کراوشی سے بلانگ کرتے ہیں پچیس سال سے بہارو مگر آپ انوالفت ہیں آپ کو دینیاں سوشل میڈیاں پچیس سال سے بہارو آپ 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 آج بول دیں آپ آج بول دیں سوت بھائی کیوں نہیں ہے لوگوں وہ گراؤنڈ ریالیٹیز اوپر تیر میں کیوں بول دیں رہی ہے ایک الفاظ سیمپتیس کا ہی بولتے ہیں کیا وجہ کیا ہے میں لیکن بولنا چاہیے بولنا چاہیے بولنا چاہیے پریشر ہے میں تو بولا 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 آپ کو لگتا ہے وہ پیسے بھی ڑتي دینیا کے لیے خل inconrad وہ نہیں بانک موید کی lines ٹھیکا مہ paralyم نہیں س eight ر horses تھ رضا راضی دیکھیں ایک مثال ہے کہ جب تلک بیوکوف زندہ ہیں اکربن پیسہ بنا دے رہیں گے آج یہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ تیس سال تیس ہزار چالیس ہزار لوگ مہاجر کول مومنٹ کے مروانے کے بعد اور یہ دکھا کے کہ ہم مہاجروں تمہارے لیے کھڑے وے ہیں اور آج تیرہ چودہ سال کی بچی جس کو ایک پراسٹیوڈ بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک الفاظ بھی نوٹھا رہے ہیں سارے سارے جتنے بھی دھڑے ہیں انکلوڈنگ التابوس ہے تو اب آپ خود جج کریں اس بات کو کہ کون کس کے ساتھ کتنا ہنگر پرسن ہے اور فیصل آپ کے ہاتھ میں ہے سوڈ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے یہ انٹرویو دیا اور اپنے اپنی فیلنگز جو ہے وہ دکھی اور اللہ آپ کو اس کاجر دے گا